اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو فشی فورد سیکریٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ رشین سیلڈ بنانے کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں کی کس طرح بزار جیسا رشین سیلڈ آپ گھر پہ بنائیں بہت ہی ایزی ریسپی ہے اس کے لیے سب سے پہلے میں نے ون کپ مایونیز ایڈ کی ہے اچھی کمپنی کی مایونیز لیں تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے آپ جتنی کونٹیٹی میں مایونیز لیں گی اس کی ڈربل کونٹیٹی میں ہمیں کریم لینی ہے میں نے یہاں پہ دو کپ ملک کریم ایڈ کی ہے کسی بھی اچھی سی کمپنی کی یا گھر کی ملک کریم آپ استعمال کر سکتے ہیں سادھی میں نے یہاں پہ ون فورت ٹی سپون نمک ایڈ کیا ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں وائٹ پیپر ایڈ کی ہے میں نے یہاں پہ ون فورت ٹی سپون یہ بالکل اپشنل ہے اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں ورنہ اس کی پی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں نے یہاں پہ ٹو ٹیبل سپون آئیسین شگر ایڈ کی ہے تاکہ یہ جلدی سے مکس ہو جائیں ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور یاد رکھنے کی بات یہی ہے کہ ملک کریم اور مایونیز کو اچھی طرح سے فریج میں تھنڈا کر کے آپ نے استعمال کرنا ہے اس کے ساتھ میں نے یہاں پہ ایڈ کی ہے ون فورت ٹی سپون بلیک پیپر اب میں اس میں ون بے ون کر کے تمام فروٹس ایڈ کروں گی سب سے بہلے میں نے دو ایپل ایڈ کی ہیں ہیں ان کے چھلکے ریموو کر کے اس کو ایک جیسا کٹنگ کر کے اس کے بعد میں نے امرود ایڈ کیے ہیں جو جو فروٹس آپ کو پسند ہیں وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں یا جو اویلیبل ہے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ فروٹس ایڈ کریں اس کے بعد میں نے اس میں تقریباً چار سے پانچ عدد بناناز ایڈ کیے ہیں سب کی کٹنگ تقریباً ایک جیسی ہونی چاہیے تمام پھلوں کو ساست میں مکس کرتی جاری ہوں یہاں پہ میں نے ایک آلو بوائل کر کے یہ بھی ایڈ کیا ہے اس کے ساتھ ہی میں یہاں پہ لالو بیا اور مٹر کو بھی بوائل کر کے فریج میں رکھ دیا تھا اور اب میں یہ ایڈ کر رہی ہوں اب تمام ویجیز کو اور فروٹس کو ون ون کپ ایڈ کر سکتے ہیں یہ بہترین رشین سیلڈ بنے گا آپ کو جو جو ویجیز اور فروٹس پسند ہیں آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں ویجیز میں آلو مٹر لالو بیا گاجر لیکن تمام ویجیز کو آپ نے پہلے بوائل کر کے تھنڈا کر لینا ہے پھر ایڈ کرنا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ انگور ایڈ کی ہے آپ کو جس جس قسم کے انگور مل جائیں آپ وہ سب ہی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے یہاں پہ بند کو بھی ایڈ کی ہے اس کا بہت زبردست ٹیسٹ آتا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے یہاں پہ چکن پیسز لے کے ان کو اچھی طرح سے نمک اور بلیک پیپر میں میں بوائل کر لیا تھا وہ بھی ایڈ کر رہی ہوں چکن ایڈ کرنے سے اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ انہینس ہو جاتا ہے بہت ہی بنتا ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا ان تمام ویڈیز وغیرہ کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ہم ساتھ ساتھ مکس کرتے جائیں گے اس کے ساتھ ہی میں نے یہاں پہ ایڈ کی ہیں کوکٹیل کا ایک ڈبہ جس میں تمام فروٹ مکس ہوتی ہیں انہناس وغیرہ اگر آپ کو ویسے بھی فروٹ ملیں تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے کچھ جو فروٹ ہیں جن کو ڈیکوریٹ کے طور پر استعمال کیا جا سکتے ہیں اور یہ انہناس سٹرابریز وغیرہ سے انار سے دیا تھا کچھ دیر کے لیے تا کہ اس کے چھلکے ریموو ہو سکیں اس کے علاوہ میں نے کرش کیے ہوئے بادام بھی ایڈ کیے تھے ان تمام چیزوں سے اس کی ڈیکوریٹ بھی اچھی ہو جاتی ہے جب یہ ریڈی ہو جائے تو اس کو کچھ دیر کے لیے تقریب ان دو سے تین گھنڈے کے لیے فریج میں اچھی طرح سے تھنڈا کر لیں اس کے بعد ہی اس کو سرف کریں یہ بہت ہی ڈیس ٹی بہت ہی ڈیلیشیس بنتا ہے اب میری بتائی کی رسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک بی دیجئے اور مجھے